موسیقی اور خاص طور پہ آج کل جو مہینہ چل رہا ہے جو ماہ مبارک چل رہا ہے اس ماہ مبارک سے متعلقہ بہت ہی اہم رہنمائی فراہم کرتی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ آج کل کون سا مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک میں دو کام بہت زیادہ اہم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں اور مضبوط تعلق رکھتے ہیں ایک ہے دن بھر کی عبادت اور ایک ہے رات کی عبادت دن کی عبادت کا تعلق ہے روزہ یعنی روزے رکھنے کے ساتھ اسیام انسان روزہ رکھے یہ اہم تلین عبادت ہے جو کہ رمضان المبارک میں انسان پورے دن بھر اس روزے کے ساتھ رہ کر اس عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتا ہے اور یہ جان لیجئے رمضان المبارک کے دنوں میں روزے جیسی عبادت اللہ نے ایسی خصوصیت سے فرض فرمائی ہے کہ اس مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں اللہ نے روزے کو فرض قرار نہیں دیا انسان کی خوشی ہے وہ نفل روزے ہیں اپنی مرضی سے رکھ لے تو عجر ملے گا نہیں رکھے گا گناہ کوئی نہیں ملے گا لیکن رمضان المبارک کا روزہ ایک عاقل بالغ اور اپنے مقیم جو اپنی جگہ پر موجود ہے صحت من جو رکھ سکتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا اسی طرح ایک رات کی عبادت ہے اور وہ رات کی عبادت ہے قرآن کے پڑھنے کی عبادت ترابی کی عبادت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو اکھٹا فرمایا فرمایا جو آدمی رات کو قیام کرے گا رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کی حالت میں اور اللہ سے عجر لینے کی نیت سے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے وَمَنْ سَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِي اور جو دن کا روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے یعنی راضی کرنا صرف اللہ کو مقصود ہوگا یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کو اتنا مقبول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تو یہ دونوں عبادات ساتھ ساتھ چلتی ہیں دن کا روزہ اور رات کی تراغی اور رات کا قرآن کا سنانا اور قرآن کا سننا آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ میری زندگی میں کیا عمل دخل اس کا ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان قرآن کو کتنا پڑھے اپنی زندگیوں میں کس سرحان لائے اور اپنی زندگی کا گزارنے کا بہترین رہنما وہ قرآن مجید کو بنا لے اور اللہ نے رمضان مبارک میں اس قرآن کو نازل فرما کر اور اس کے اندر تراوی کی شکل میں مسلمان جو قرآن مجید روزانہ کی بنیاد پہ سنتے اور سناتے ہیں اس کی یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہو کر یہ ثابت کر دیا آج کل کے ہی وہ دن ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں قرآن آ جائے میری زندگی میں قرآن کی قرآن اور تلاوت اس کی عادت بن جائے تو یہی مہینہ ہے اس میں میں محنت کروں گا اس میں میں عادت ڈالوں گا اللہ رب العزت اگلے گیارہ ماہ بھی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں اس لئے یہ آج کل کے کرنے کا کام ہے ہم عام طور پر جمعہ پر وہ موضوع رکھتے ہیں جو ہمارے آج کے کرنے کا کام ہے جو میرے لئے عمل کی چیز ہے صرف واقعات یا قصص بیان نہیں کرتے صرف کوئی مسائل کو بیان نہیں کر دیتے بلکہ میرے اور آپ کی زندگی کا آج کا کرنے کا کام کیا ہے اس وقت کے کرنے کا کام کیا ہے اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور میرے آقا سمام کائنات کے سردار تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المدنبین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مجھ امتی سے کیا چاہتے ہیں کہ میرا امتی اس حالات میں کیا عمل کر کے میرے پاس آ جائے چنانچہ رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے اہم تنین کام کیا ہے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت بیان فرمائی اور اس آیت میں بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو بیان فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا اس کا مطلب رمضان اور قرآن یہ دو اہمیت والی چیزیں دونوں ساتھ جڑی ہوئی چیزیں دونوں کا تعلق آپس میں انتہائی گہرا لہٰذا قرآن اور رمضان اس کا آپس میں رشتہ ہے ہمیں ان دونوں سے رشتہ جڑنا ہے رمضان سے بھی جڑنا ہے قرآن سے بھی جڑنا ہے اس سے اور آگے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت طویل حدیث ہے مفہوم بیان کر رہا ہوں اللہ اس ایک حرف کے بدلے میں اس کو کم سے کم دس نیکیاں اس کے نام عامال میں درج فرما دیتے ہیں فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ پورا علف لام میم حرف یہ ایک حرف ہے ایسا نہیں ہے بل علف حرف علف الگ حرف ہے لام حرف لام دوسرا ہے میم حرف اور میم تیسرا ہے یعنی ایک انسان اگر روزانہ عادت بنا لے ایک سپارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا تو اس کے نام عامال میں لاکھوں کروڑوں نے کیاں روزانہ اس قرآن کی برکت سے اس کے نام عامال میں جمع ہو جاتی ہیں اور جب یہی قرآن کی تلاوت ہو رمضان المبارک میں اللہ اکبر جہاں ہر چیز کا درجہ رتبہ کئیں کئیں سو گناہ بڑھا ہوا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو ترابی میں خوش نصیب احباب روزانہ سپارہ سنتے ہیں اور جو حفاظ قرآن کی شکل میں ترابی کی شکل میں روزانہ سپارہ سناتے ہیں وہ کتنی کروڑوں نے کیاں اللہ رب العزت سے روزانہ ترابی کے بعد لے کر اپنے گھنوں کو لوٹتے ہیں اس کا تو انسان کو پتہ تب چلے گا جب قدر پتہ چلے گی ایک نیکی کتنی اہم ہے یہ تو یہاں پر انسان کو چونکہ اندازہ نہیں ہے ایک روپے کا تو پتہ ہے اس کی قیمت کا تو پتہ ہے ایک سو روپے کی قیمت کا تو سب کو پتہ ہے نیکی کی قیمت کا نہیں پتہ اس لیے نہیں پتہ کیونکہ یہ ابھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ کرنسی یہاں چل نہیں رہی اصل میں یہ کرنسی آخرت کی کرنسی ہے جب آخرت میں یہ پیسہ دولت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی کرنسی ایک ہوگی اور وہ نیکیاں ہوں گی وہاں جا کر ایک ایک نیکی کے اوپر جب ترازور ترن میں نیکیاں تل رہی ہوں گی ایک ایک نیکی کے اوپر جنت میں جانے یا جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا اس وقت انسان کہے گا کاش مجھے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے یا باری تعالیٰ میں بڑا ہی نیک بنوں گا میں سارا مال تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا میں ایک آنکھ جبگنے کے بقدر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اب تو میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ جو اللہ آپ نے قرآن میں بتایا وہ بالکل برحق ہے اور جو آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے لہٰذا اب مجھے یقین آ گیا ایک موقع اور دے دیجئے اللہ رب العزت فرمائیں گے موقع ایک ہی مرتبہ ملتا ہے تمہیں بتا دیا گیا تھا تمہیں سنا دیا گیا تھا تمہیں سنوا دیا گیا تھا تم نے اسی سننے کے اوپر اس کی قدر کرنی تھی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جانا چاہیے تھا چنانچہ یہ قرآن مجید کیسی آلہ چیز ہے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے اور جب زنگ لگ جائے کسی چیز کو تو وہ کیا ہو جاتی ہے ناکارہ ہو جاتی ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر کوئی تالہ لگا ہو اور تالہ ایسی جگہ پر ہو جس کے پر پانی بارش برستی ہو پڑتی ہو عام طور پر ہماری چھتوں کے اوپر جو دروازے ہیں وہاں پر جو تالے لگے ہوتے ہیں ان میں پانی پڑھ پڑھ کے جب چھ مہینے تک نہ کھولے سال تک وہ تالہ نہ کھولے تو اب چابی لگاتے ہیں لیکن چابی ہے اسی کی کھول نہیں رہا کیا ہوا جی زنگ لگ گیا اب پہلے اس کے زنگ کو اتارو گویا ناکارہ ہو جاتی ہے چیز جب زنگ لگ جایا کرتا ہے فرمایا تمہارا دل بھی حق بات کو قبول کرنے سے نیکی کی طرف رجوع کرنے سے ناکارہ ہو جاتا ہے انسان پاس اوقات سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے اتنے دن ہو گئے میرا دل کری نہیں رہا کہ میں جا کر قرآن مجید کھولوں اور اس کی تلاوت کروں پتہ نہیں کیا بات ہے کئی دن سے بڑی سسی ہو رہی ہے نماز میں میں اٹھنا چاہتا ہوں صبح فجر میں لیکن اٹھ نہیں پا رہا پتہ نہیں عجیب سسی چھائی بھی ہے پتہ نہیں عجیب سسی چھائی بھی ہے میں کئی دنوں سے چاہ رہا ہوں میں فنا آدمی کے پاس جاؤں اور جا کر وہ بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کروں عجیب سسی چھائی بھی ہے یہ کام کرنے کو دلی نہیں کر رہا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا کام کرنے میں سسی چھائی بھی ہے غفلت ہو رہی ہے کوتہی ہو رہی ہے دل نہیں چاہ رہا در حقیقت اس دل پہ زنگ لگ چکا ہے یہ ناکارہ ہونے کی طرف جا رہا ہے اچھا یہ اتنی اہم چیز ہے میرا دل جس میں میں نے کام کرنا ہے تو یہ دل کا زنگ اتنے گا کیسے میرا دل نیکی کی طرف فورا راغب ہو جائے میرے لئے فجر میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے میرے لئے کسی آدمی کی مدد کرنا بھی آسان ہو جائے قرآن کی طلابت کرنا بھی آسان ہو جائے میرے دل کا زنگ اتر جائے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا صحابہ پر قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ وما جلاؤہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے آسان اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں دلوں کو جب زنگ لگ جائے تو دو کام ایسے ہیں جب تم ان کو کروگے تو تمہارے دل پہ سے زنگ اترے گا پھر وہ جو زنگ اترتا ہے اوپر تو نیچے سے چمکدار لوہہ نکل آتا ہے جب زنگ صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ رواں ہو جاتا ہے پھر وہ کارامت ہو جاتی ہے چیز وہ مشینری جس کا زنگ اتر جائے اس کا زنگ اتار دیا جائے وہ کارامت ہو جاتی ہے تمہارے دل پہ سے جب زنگ اتر جائے گا یہ بھی کارامت ہو جائے گا اور دل کے زنگ کو اتارنے کے لئے دو کام کرنا ایک اپنی موت کو یاد رکھنا کہ تم نے صدا یا نہیں رہنا ایک دن چلے جانا ہے اپنے اٹھ اٹھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کرو تو یہ احساس کرنا کل یہ ہمارے ساتھ موجود تھا ہستا کھیلتا تھا آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلا کے دھولا کے کفن پہنا کے نماز جنازہ ادا کر کے قبرستان لے جا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں یہی کل میرے ساتھ پیش آنا ہے یہ جو موت کو یاد رکھنا ہے یہ تمہارے دل کے زنگ کو صاف کرے گا اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ تمہارے دل سے زنگ کو صاف کر دے گا کتنی اہم چیز ہے اور آپ یہ دیکھیں مجھ پہ اور آپ پہ اللہ کی ایک اور بہت بڑی رحمت یہ ہے ہم جن گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ مسلمان گھرانے ہیں ہمیں مسلمان ہونا نہیں پڑا ہمیں ہونا پڑتا بڑا مشکل تھا سب سے مشکل کام اپنے مذہب کو تبدیل کرنا ہے دین کو تبدیل کرنا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا ہم نے شروع سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات سنیں ہم نے شروع سے چھوٹے سے تھے اللہ کے گھر مسجد میں ہمارے والدین ہمیں لے کر آ گئے اور ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ بچپن میں ہمیں استاد صاحب سے قاری صاحب سے عالم صاحب سے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے بٹھایا کہ اے میرے بچے تو سب سے پہلے اللہ کے کلام کو سیکھ لے یہ ساری زندگی تیرے کام آئے گا تو ساری زندگی اس کو پڑھتا رہنا لہٰذا بلکل نورانی قائدہ وہاں سے شروع کرتا ہے انسان اس کے بعد ناظرہ پڑھتا ہے روا پڑھنے لگ جاتا ہے لیکن یہ پڑھایا اس لیے نہیں تھا کہ یہ کوئی بچپن کا عمل تھا کہ بچپن میں یہ سکھایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو سنبھال کے اور رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے کبھی قرآن کو کھول کے پڑھا ہی نہیں جاتا کہ جب کبھی موقع ملے سال دو سال میں اب قرآن کھولتا ہے تو قرآن پڑھنا نہیں آرہا ہاں ہوتا اچھا بلا سیکھا تھا کاری صاحب سے اچھا بلا استاذ صاحب سے سیکھا تھا لیکن آج قرآن کھولتا ہے پڑھنا نہیں آرہا دکت ہو رہی ہے یہ اس لیے نہیں تھا یاد رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے اس کے لیے ہر عمر ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے بچپن میں صرف پڑھنا ہے بچپن میں اس لیے سیکھا کہ انسان جلد سیکھ لیتا ہے اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کو زندگی کے ابتدائی دلوں میں سیکھ کر ساری زندگی پڑھنا ہے خوش نصیم ہیں وہ لوگ جو آج بھی بچپن کا قرآن سیکھا ہوا بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں روزانہ اللہ کے کلام کو کھولتے ہیں اور روزانہ کلام اللہ کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ چنانچہ اس سے آگے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ میرے سے غافل ہو کے زندگی بسر نہ کرے غافل ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی ذات بھی کوئی ذات ہے جو مجھے صبح و شام نواز رہی ہے یہ جو سانس میرا چل رہا ہے یہ کس کی عطا ہے یہ جو لباس میں نے پہنا ہے یہ کس کی عنایت ہے یہ جو گھر اللہ نے مجھے رہنے کے لیے دیا یہ جو رشتے اور ناتے اللہ نے مجھے دیئے یہ جو بھائی بہنہ حباب یہ اہلیہ یہ بچے یہ مجھے نوکری یہ میری ملازمت اور یہ میری تمام معاشی ضروریات یہ جو پوری ہو رہی ہیں یہ کون سی ذات ہے پوری کرنے والی ایسا غافل ہے انسان کہ پتہ ہی نہیں ہے زندگی کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے لیکن نعمت دینے والے رب زلجلال کو بھلا ہوا ہے اس سے غافل ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کام نہ کریں غافل ہو کے زندگی بسر نہ کریں شکر گزار بن کے میری زندگی بسر کریں اس لیے تو یہ پانچ وقت کی نماز عطا فرمائی ہے کہ انسان دنیا داری میں لگ کر کام کاج میں لگ کر بزنس میں لگ کر ملازمت میں لگ کر زراعت میں لگ کر دھرداری میں لگ کر اللہ سے غافل نہ ہو جائے پانچ مرتبہ دن میں اللہ رب العزت بلاتے ہیں حی علی الفلا آؤ کامیابی کی طرف حی علی الصلا آؤ نماز کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں اور آدمی غافل نہیں ہوتا سارے کام چھوڑتا ہے اور کہتے ہیں لبائک اے میرے رب میں حاضر ہوں اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے میری سارا وجود اور میری ساری نعمتیں اور میری ساری میرے سارے جتنے انعماد ہیں یہ سب آپ ہی کی عطا ہیں میں آپ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر آپ کا شکر ادا کر کے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو انسان غافل نہ ہو انسان غفلت میں زندگی نہ گزارے انسان ہوشیار رہ کر گزارے جیسے دنیا داری میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے بڑا ہوشیار ہوتا ہے آپ جائیں کسی دکاندار سے ذرا وہ جو چیز بیچ رہا ہے اس کے حوارے میں ذرا تھوڑی سی معلومات لیں اس کے بعد اس کی نہ تھوڑی سی کوئی عیب اور کوئی نقص بیان کر دیں یا تمہاری اس چیز میں فلا عیب ہے پھر دیکھیں تو سہی آپ کو کیسے کیسی وہ خوبیاں بیان کرے گا اس چیز کی کپڑے والے کے پاس چلے جائیں اس کو کہے تمہارا یہ کپڑا اتنا عالی نہیں ہے پھر آپ دلائل سنیں ذرا کہ وہ کہے گا اس دنیا میں سب سے عالی کپڑا جو ہے وہ تو یہی ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں جوتے بیچنے والے کے پاس چلے جائیں کریانہ سٹور والے کے پاس چلے جائیں کسی آدمی کے پاس چلے جائیں اور اتنا ہوشیار ہے وہ آپ کہیں یاد آپ کی فلاں چیز اتنی کوالٹی کی نہیں ہے تو وہ آپ کو ایسے ایسے طریقے سے دلائل دے گا اور سمجھائے گا آپ قائل ہو جائیں گے اللہ چاہتے ہیں بس جتنا تو یہاں ہوشیار ہے نا کہ تیرا نقصان نہ ہو جائے نفع کہاں ہے وہاں چلے گا اس سے زیادہ ہوشیاری کی ضرورت تیری ایک آگے آنے والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہوشیار ہے کہ زندگی بسر کر کوئی جہاں پہ ایسا کام نہ کر کسی کا حق نہ مار جو اوپر جا کے دینا پڑے کسی سے جھوٹ نہ بول کہ اوپر جا کے حساب دینا پڑے چوری نہ کر تو یہ اوپر جا کے حساب دینا پڑے کسی کے ساتھ بے ایمانی اور زیادتی نہ کر تو یہ اوپر جا کے حساب دینا پڑے اوپر کا حساب بڑا مشکل ہے جو معاملہ ہے یہاں کا وہ یہاں پر ہی نمٹا لے اپنے لئے آخرت کے لئے کوئی حساب کتاب باقی اپنے ذمہ مت رکھنا تو یہ جو غفلت ہے اللہ کو ناپسند ہے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ ہم دھمبے سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری کوئی رات غفلت والی نہ ہو کوئی رات میری اور کوئی دن میرا غفلت والا نہ ہو چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں سب آئے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں اور اس نسخے پہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں ہر روز عمل کروں گا آپ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نیت اور ارادہ کریں انشاءاللہ اتنا آسان کام ہے میں آئندہ جو گزر گئی سو گزر گئی آئندہ زندگی میں کوئی ایک دن اور کوئی ایک رات بھی غفلت والی نہیں گزاروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو من قرآ عشر آیات فی لیلت جو ایک رات میں دس قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کر لے لم یکتب من الغافلین وہ اس رات غفلت والوں میں شمار نہیں ہوگا کیسا کلام اللہ ہے یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے عطا فرما دی دس آیتیں سورہ فاتحہ اور قلو اللہ احد کو ملالیں تو آپ دس آیتیں پوری کر لیتے ہیں آپ آخری دو سورتیں قلعہ ازبی رب الفلق قلعہ ازبی رب ناس اور قلو اللہ احد یہ تین سورتیں ملالیں آپ دس آیتیں اپنی اس سے زیادہ پڑ جائیں گے اتنا آسان نسخہ اور کتنا بڑا انعام اور کیا کون رہا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یا کوئی اللہ کا ولی یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی سارے انبیاء کے سردار ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے یہ نبی امنی جانب سے تو کوئی بات فرماتے ہی نہیں ہیں یہ تو جو اوپر سے وہی آتی ہے وہی امت تک پہنچا دیا کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ دس آیتیں دن میں اور دس آیتیں کم از کم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیا کریں نہ دن میں غافل نہ رات میں غافل شباہ اس سے اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کہ ایک رات میں سو آیات پڑھ لے سورہ یاسین ہمیں پڑھنی چاہیے صبح بھی پڑھنی چاہیے صبح کو جو پڑھے گا کیا فضائل ہیں شام تک کے دنیا کے بھی جتنے اس کے کام ہیں اللہ ان کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اے بندے تو چلتا چلا جا میں تیری مدد کرتا چلا جاؤں گا تیرے سارے کام بناتا چلا جاؤں گا جس میں انسان کھپتا رہتا ہے صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے شام تک کے سارے ایک آمال اللہ اپنے ذمہ میں لے کے پورے کروا دیں گے شام کو پڑھ لے صبح تک کے سارے آمال اور سورہ یاسین پڑھ لے ایک سو آیات اس میں پھری ہو جاتی ہیں فرمایا جو سو آیتیں پڑھے گا اللہ اس کو قانتین میں لکھے گا قانت ایک درجہ اللہ کے ہاں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے قانتین اللہ کے ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھنے والے فرمایا کہ جو سو آیت سبو پڑھ لے سو کسی رات میں پڑھ لے رات کی حدیث میں خاص طور پر فضیلت ہے دن کا تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ رات کو پڑھنے میں یہ انعام دے رہے ہیں وہ دن میں پڑھنے میں بھی ضرور دیں گے کہ محروم نہیں رکھیں گے جو کسی رات کو سو آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو اپنے قانتین بندوں کے اندر شمار فرما لیں گے کتنا آسان نسخہ ہے اور یہ قرآن کتنا اہم ہے ہمارے لئے اب اس سے اور آگے چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر ایسا مسلمان بھی ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کی چند صورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں کوئی ایک پاؤ بھی محفوظ نہیں ہے یہ تو اس کا دل تو بمنزلہ ویران گھر کے ہے آج ہم کہتے ہیں میرے پاس ساری چیزیں ہیں ایک سکون نہیں ہے پتہ نہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے سکون گھر میں جاتے ہیں گھر میں سکون نہیں کاروبار پہ جاتے ہیں وہاں سکون نہیں عجیب ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے تمہارا دل ہی ویران ہوا ہوا ہے اس کو دل کو ویرانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کا کچھ حصہ اس دل کے اندر محفوظ کر لو کچھ صورتیں چاہے تیسویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ یاد کر لو یہ کیا اے قلو اللہ احد یاد کی ہوئی ہے قلو حضور رب بن ناس یاد کی ہوئی ہے ساری زندگی وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا مسلمان تو قرآن کو پڑھنے والا ہے یاد کرنے والا ہے اس کی کو سمجھنے والا ہے اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے اپنی زندگی اور اپنے کردار میں اس کو لانے والا ہے قرآن اس لیے نازل ہوا تھا اس لیے ہم اس کی بھی نیت کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا امارا بھائی ہے یا میں خود ہوں کہ اگر مجھے قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہیں ہے آج سے میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں آخری پاؤ تو تیس میں کا ضرور قرآن پاک کا حفظ یاد کرلوں گا انشاءاللہ آخری دس صورتیں تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ آخری بات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک سے متعلقہ اس قرآن سے متعلقہ جو فضائل بیان فرمائے ہیں ان میں ایک انتہائی یہ جو قرآن مجید کا مکمل کرنا ہے قرآن مجید کا فرمایا کہ روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں بندے کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن روزہ کہ گئے یا مری تعالی دن پر میں نے اس کو کھانے سے پینے سے روکا یا اللہ تم میری سفارش قبول کر دے یہ ایمان والا ہے اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دے اس کو جنت میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دے قرآن کہے گا یا بری تعالی یہ رمضان کی راتوں میں مجھے بڑھا کرتا تھا سنا کرتا تھا اس کی نید میں میں روکتا تھا اس کو یہ روک جاتا تھا میں اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دیتا ہوں اے بری تعالی میری سفارش کو قبول فرما لیجئے اس کی کتائیوں اور غلطیاں اور گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سفارش کرنے والا ہے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا وَمَا حِلُ الْمُسَدَّقُنْ ایسا جھگڑا کرنے والا ہے اس کے جھگڑے کو بھی قبول کیا جائے گا جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا اور قرآن مجید پورے سال میں دو مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے اس کو دوبارہ سے سیکھنے اس کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے